اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں کریت سے آپ دیکھ رہے ہیں بھی بروٹکاست آج ہم پھر آئیں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر اور آج کی ویڈیو ہے چائے پرنا چائے صرف ایک مشروع بھی نہیں بلکہ پاکستانیوں کے دلوں کو جوڑنے والی ایک روایت ہے صبح کی شروعات ہو یا شام کی محفل ہو چائے ہر لمحے کو خاص بناتی ہے ایک عام پاکستانی تقریباً دن میں تین سے چار کپ چائے پیتا ہے جبکہ مختلف مواقع پر یہ مقدار بڑھ بھی سکتی ہے کیا چائے صدیوں سے پی جا رہی ہے چائے صرف ایک مشروع بھی نہیں بلکہ پاکستانیوں کے دلوں کو جوڑنے والی ایک روایت ہے اور صبح کی شروعات ہو یا شام کی محفل چائے ہر جگہ اپنا رنگ جمع دیتی ہے ایک عام پاکستانی تقریباً دن میں تین سے چار کپ چائے پی لیتا ہے کیا چائے صدیوں پرانی ہیں بڑے سگیر میں چائے اتنی پرانی نہیں بڑے سگیر کے لوگ تو دودھ لسی کیوا یہ چیزیں استعمال کرتے تھے تو چائے آئی کہاں سے سوال یہ ہوتا ہے چائے تین ہزار سال پہلے چائنا سے چین سے جوہے متعارف کرائی گئی چائے سولویں صدی میں یورپ پہنچی اور وہاں سے جوہے وہ دوسرے خطوں میں یعنی یہ ایشیا کی طرف اور باقی یورپ میں جوہے وہ پھیل گئی بڑے سگیر میں چائے کی آمد ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی جب بردانیہ کا راشتہ اس وقت میں جوہے وہ چائے کی پیداوار کو فروغ دیا گیا اور اس کی فصلے کی گئیں اور جوہے اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا اب شروعات میں دو جوہے وہ یہ وی وی آئی پیز لوگ چائے پیتے تھے اور پھر آہستے آہستے جوہے وہ عام طبقے تک بھی جوہے یہ چائے پوجھ گئی پاکستان میں چائے کی خپت اور پیداوار کی معلومات کچھ یوں ہیں پاکستان چائے پینے میں بڑے ملکوں میں شامل ہے اور آپ کو بتاتے ہیں تقریباً پاکستان میں پچیس لاکھ سے لے گا تیس لاکھ چن سالانہ چائے پی جاتی ہے پاکستان میں چائے کی پیداوار پر بات کرنا ہے تو پاکستان اتنی زیادہ کوئی چائے اگاتا نہیں ہے پاکستان میں چائے کی پیداوار بہت کم ہیں سیبر پختونخواہ کشمیر مانسیرہ مصفر آباد شانگلہ انہی علاقوں میں بھی کچھ خاصت ہوتی ہے اور پاکستان کی جو پیداوار ہے وہ ملک میں جتنی چائے استعمال ہو رہی ہے اس کے تو کچھ ہی پرسنٹ ہے پاکستان کی اپنی پیداوار جو جتنا ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے لئے نہ کافی ہے اور اس کے علاوہ ہم کچھ اپنی پیداوار جو ہماری کم ہے لیکن ہم اس کے لئے پھر ہم دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ درامدات کرتے ہیں یعنی کہ ہم دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں چاہے تو اس میں سے کچھ جو ہے وہ سری لنکہ ہے کینیا ہے اور کچھ ہم جو ہے وہ بھارت یعنی انڈیا سے ہم منگاتے ہیں اور ہم بات کریں کہ ہم اگر چائے منگائی رہے تو کتنی منگاتے ہیں تقریباً پانسو میلین ڈولر کی ہم چائے جو ہے ملک کے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور کینیا سے بھی کچھ ہم چائے منگاتے ہیں اور پانسو میلین کی جو درامداد ہے وہ ہمارے ملک کی درامداد میں ایک اچھا اور بڑا ایک فکر ہے اس پر گھو کرنا چاہئے کہ ہم اتنی چائے پیرے ہیں اور اگر ہم مگوا بھی رہیں تو بھائی اس کے وجہ پیٹ تو یہی ہے نا کہ ہم نے ملک میں اتنی اُگا تو رے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس استعمال اتنا تحصہ کہ ہمیں باہر سمکھانی پڑتی ہے کہ ہم ملک میں اُگانی کی کوشش نہیں کر رہے لیکن ہمارے ملک میں استعمال ہی اتنا زیادہ ہے اور حکومت اور لوگ جو ہے وہ خصے بھی اُگانی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم اپنی خفت پوری کرنے کے قریب قریب میں ہمیں ایمپورٹ کرنی ہی پڑتی ہے چائے چائے جو ہے وہ دماغی چستی یعنی سسی کو دور کرتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ آزمہ سیٹ کرتی ہے آپ کا چائے جو ہے وہ آپ کا وزن کم کرتی ہے لیکن یہ دودھ پتی والی چائے نہیں سب جو چائے پیتے ہیں کیوا جسے ہم کہتے ہیں وہ ہی کہ آپ کا جو ہے وہ سہت بھی دیتی ہے دل کو بھی سہت دیتی ہے چائے خون کی گردش کم کرتی ہے بہتر کرتی ہے اور جو ہے وہ بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ہے خاص طور پر دودھ اور چینی کے بغیر پی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ دودھ پتی والی چائے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر بات ہو رہی ہے تیوہ کی گرین ٹی کی وہ فائدے مند ہیں اور چائے جو ہے وہ بہت طرح کی بنتی ہیں جیسے کہ کشمیری چائے بھی بن رہی ہے اور گرین ٹی بھی بن رہی ہے اور وہ جس میں ادرک ڈالتے ہیں ادرک والی چائے یہ بھی بن رہی ہے تو یہ جو نیچرل چیزوں سے بن رہی ہے تو یہ والی چائے جو ہے وہ فائدے مند بھی ہے چائے کے نقصان بھی ہیں بھائی فائدے تو آپ نے سن لی ہے نقصان بھی ہیں نقصان یہ ہے کہ چائے زیادہ پینے سے جو ہے وہ نیز کمانا جل کی دھڑکن تیز ہو جانا بلڈ پیشر کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی آپ کو بتایا لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ استعمال زیادہ کرتے ہیں اور کس طرح سے ایک چیز کو استعمال کر رہے ہیں اور زیادہ چائے پینے سے جو ہے وہ کیلچم کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور جس کی وجہ سے ہڈیاں بھی کمزور ہو سکتی ہیں اور خالی پیٹ چائے پینے میدے کی رضابیت پیٹ میں گیز بننا اور ایسیڈیٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو یہ بھی ہو سکتے ہیں چائے زیادہ پینے سے بھائی یہ دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ چائے کے اندر جو ہے وہ پتی جو ہوتی ہے اس کا رنگ بہت تیز ہوتا ہے وہ آپ کو دانتوں پر چپک جاتی ہے تو اگر آپ چائے پیتے ہیں تو چائے پینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کے دانت تھنڈے ہو جائیں تو یعنی گرم میں آپ کھلی نہ کریں دانت آپ کے تھوڑے تھنڈے ہو جائیں پھر چائے کے بعد جو ہے وہ آپ کھلی کریں تاکہ آپ کے دانت ساف رہیں چائے کی مقدار دن میں دو یا تین کپ تک ہی رکھیں اور اگر آپ بزن کم کرنا چاہتے ہیں اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ اس کے اندر چینی اور دودھ اس کے مقدار کم کریں یعنی گرین ٹی کا استعمال کریں کھالی پیٹ چائے پینے سے گریس کریں ابھی تک ہم نے جو بات کی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی چائے کا استعمال ایک لیمیٹڈ کریں ٹھیک ہے صبح ناشتے میں لے رہے ہیں یا شام کو لے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کیا رہے گی ہنٹے بعد چائے پی رہے ہیں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو وہ رائٹر ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ ایک مگ ان کے پاس ہوتا ہے اور ایک جگ ہوتا ہے اس میں وہ چائے ہر تھوڑی دیر میں چائے ہر تھوڑی دیر میں چائے ہر تھوڑی دیر میں چائے اب کسی بھی چیز کا استعمال جو ہے وہ ہم زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے ہماری صحت پر اثر تو ہونا ہی ہے نا ایک چیز کو لیمیٹر ڈکھیں اور اس کو صحیح استعمال کرنے کا بھی طریقہ ہے اگر چائے پینی ہی ہے زیادہ اور اس سے فائدہ بھی لینا ہے آپ بزن کم کرتے ہیں گرین ٹی پی کر کشمیری چائے پی لیں اور ادرک والی چائے پی لیں ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ چائے نقصان بھی دے گی فائدہ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ بات جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے ہے کہ بھئی آپ کسی چیز سے فائدہ لے سکتے ہیں یا نقصان لے سکتے ہیں تو بھئی یہ جو ہم نے چھوڑی سے ایک ویڈیو بنائی ہے چائے کے اوپر تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس کے اندر کچھ امید بیشی رہ گئی تو بھئی آپ ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو اور بہت سے بہتر کریں گے انشاءاللہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اب تک کے لئے اتنی اللہ حافظ ناصف